اسلام علیکم جی گائیز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے راوی بریج کے بارے میں جیسا کہ میری آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت کھرا ہوں راوی کے بریج پر اور یہاں پہ دیکھیں گے آپ ہمارا کولمز کا کام اس کے علاوہ ہمارے جو کولمز کے اوپر بیمز آنے ہیں بیمز کا کام اور اس کے علاوہ ہماری جو ریوٹیننگ وال ہے اس کا کام یہاں پر جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارا کام جلد سے جلد یہاں پر جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا جائے گا کام کے سلسلے سے اگر ہم بات کریں یہاں پر جو ہے وہ آپ کہلیں کہ پائلز آلموس یہاں پر مکمل ہو چکی ہے سی وائی جو ہمارا سنٹر کا راوی کے بریج کا ایریا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو پانی نظر آئے گا وہاں پر آپ کہلیں کہ آٹھ پائلز ابھی بننا باقی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر آلموس ہمارا سارا کام جو ہے وہ پائلز کے حوالے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے سامنے آپ دیکھیں گے میرے آپ کو جو ہے وہ کولمز نظر آئیں گے کولمز کے درمیان آپ کو جو ہے وہ بلوکس رکھے نظر آئیں گے جو آج سے کچھ ماہ پہلے پائلز کا جب ٹیسٹ کیا گیا تھا تو اس کے اوپر بلوکس رکھے گئے تھے تو یہ بلوکس رکھنے کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے تاکہ جو ہے وہ جہاں پر ہمارا کام کیا جا رہا ہے جہاں پر ہماری سائٹ ہے سائٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی بندہ آگے انٹر نہ ہو سکے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ کافی مہنگی مشینری مٹیریل وغیرہ اور کچھ سازو سمان یہاں پر پرا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ راستے کو بلوک کر دیا گیا ہے بلوک کرنے کی مینے میں جا یہی ہے انہوں نے کرنے تھی چھوٹی ایک دن کے لیے تو لہٰذا جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی بندہ آویلیبل نہیں ہونا تھا تو انہوں نے راستہ بند کیا ہے تاکہ کوئی جو ہے وہ غیر بندہ آگے نہ آسکے سوائے ایک سیکیورٹی گارڈ کے باقی جو ہے وہ تمام جو باقی جو تمام عملہ ہے وہ تمام کا تمام چھوٹی پر ہے تو جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ کام بھی ایک دن نہیں ہوگا تو باقی آپ دیکھیں گے میرے سامنے یہاں پر جو ہے وہ سچیل کے کچھ ٹیمز آئے تھی سریاں یہاں پر جو ہے وہ سارا پیچھے سے تیار ہو کر آ گیا تھا تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ کولمز کے اوپر تمام فالڈنگ کمپلیٹ کی گئی تھی تو فالڈنگ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ایک جو بیم آنا ہے وہ بیم کی جو ہے وہ یہاں پر سٹیل فکسنگ کی جارہی ہے باقی آپ دیکھیں گے میرے سامنے وہ کرین کے ذریعے بھی جو ہے وہ یہاں پر کچھ سمان شفٹ کیا جارہا ہے سامنے دیکھیں گے آپ اپورج میٹ ہمارے جو ہے وہ ویٹ ریننگ وال ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی تو اس کے لابے آپ دیکھیں گے تمام کہ تمام واHR ا algoar کام کمپلیٹ ہے یہاں پر سوائے بیمز کے دلنے کے بعداست ،کے لیں کہ اس کے اوپر گرجز آ رہا ہوں گے دیکھیں گے ل가� gece یہاں اوپر سریعہ نکلا آ رہا ہا ہے تو سریعہ نکالنے کی یہی جو moje نیزن ہے وہ یہی ہی ہے کہ یہ ہماری ریٹیرنگ والا ہے یہ ہمارا جو اس کے پیچھے جو کھسیوان آئے گا وہ اس کو جو ہے وہ یہ ایک سہارہ دے گا تو رسٹ دے گا تو جس کے رسٹے جو ہے وہ اس کو یہاں پر نکلا گیا ہے باقی دیکھیں گے آپ یہ ہمارا راوی کا بریج ہے تو یہ جب ہمارا تمام کے تمام کام نیچے سے کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا راوی بریج بن جائے گا نیو راوی بریج بن جائے گا اس کے علاوہ جو اس کے بعد ہمارا جو یہ وہاں بریج ہے جو دو ہزار سولہ میں جس کی تعمیر کمپلیٹ ہوئی تھی اس کو جو ہے وہ بات میں آپ کہلیں کہ اس کے اوپر سے ہماری جو میٹرو بس ہے وہ گزرے گی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ جو میرے رائٹ سائٹ پر بریج دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پہلے بریج تھے پہلے ان دونوں بریج سے ہی کہلیں کہ آپ ہماری ٹریفک آتی بھی تھی اور جاتی بھی تھی اور اس کے علاوہ میٹرو بس بھی یہاں سے ہی گزرتی تھی جو لوگ یہاں سے پرانے آنے والے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوگا تو اس کے بعد یعنی کی میٹرو بس سنٹرو بریج تھا وہ میٹرو بس کو دے دیا گیا تو اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ ٹریفک آبی ہماری شادرﷺ سائٹ پر جاتی ہے لیکن اب جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ والا جو بریج ہے یہ میٹرو بس کو دے دیا جائے گا اس کے علاوہ جو نیو بریج بند رہا ہے وہ فور لائنس بریج ہے مینز کے جتنا ہمارے یہ بریج ہے اس سے ڈبل ہمارا جو بریج ہے وہ لیفٹ سائٹ پر ہمارے جو ہے وہ بن رہا ہے تو باقی ہمارے جو دو پرانے بریج ہیں ان کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ کافی جو ہے وہ خراب ہے تو اس کی روڈ بننا بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایسفالٹ کی ایک لیئر بچھا دی جائے گی تو اس کے علاوہ جو میٹرو بس کا روٹ ہے میٹرو بس پر بھی جو ہے وہ ابھی ایسفالٹ کی ایک لیئر بچھانا باقی ہے اس کے علاوہ جس سائٹ سے ابھی میں گزر رہا ہوں یہاں پر دیکھیں گے آپ یہ ہماری پہلی لیئر یہ دوسری لیئر جو تیسری لیئر جو نیچے جہاں سے ہمارے تھے یعنی کہ یہ ابھی جو ہماری روڈ ہے یہ ہماری روڈ فائنل ہو چکی ہے مینز کہ یہاں پر ابھی یعنی کہ اس کے اوپر کوئی ایسفالٹ کا آنے والے دنوں میں کام نہیں ہو گئی ہے ہماری فائنل ایسفالٹ کی روڈ ہماری یہاں پر جو ہے وہ بن چکی ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے سیدھا جاتے ہیں تو تمام کی تمام یہاں پر جب دیکھیں گے ایسفالٹ کی لیئر بن چکی ہے یعنی کہ روڈ بن چکی ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر ابھی کچھ فنشنگ کا کام جاری ہے تو فنشنگ جب ہوگی تو اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ تمام کے تمام پر اوپر آپ کو ایک روڈ دیکھنے کو ملے گا باقی آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارا میٹرو بس کا نیو سٹیشن بن رہا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی جلد ہی آنے والے دنوں میں کمپلیٹ اس کو کر لیا جائے گا کافی خوبصورت کسی ماہ سٹیشن ہے باقی فلائی اوور کے اوپر آپ دیکھیں گے یہاں پر ہماری جو ہے وہ اس جگہ سے ہماری جو ہے وہ آلموسٹ کہنے کے آلموسٹ ہماری جو روڈ ہے وہ فائنل ہے تو سننے میں تھا کہ یہاں پر ابھی ایک لیئر اور فلائی اوور کے اوپر جو ہے وہ اسفالٹ کی ڈلے گی ابھی دیکھو ڈلتی ہے نہیں ڈلتی لیکن فی الحال تو یہ والا روڈ ہمارا فائنل ہے می بھی آنے والے دنوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ اسفالٹ کی ایک لیئر ڈل جائے تو باقی دیکھیں گے اب یہ ہمارا سیدھا روڈ آگے جا رہا ہے شکوپرا والی سائیڈ پر تو باقی یہاں پر دیکھیں گے آپ یہ ہمارا روڈ فلائی اوور یہاں پر جو ہے وہ انڈ ہو رہا ہے آگے ہماری شادرہ فنوز والا کی چیری سٹارڈ ہو جائے گی اور میرے لیفت پر دیکھیں گے آپ جو ہے وہ پولیس تیشن جو شادرہ پولیس تیشن شادرہ ٹاؤن پولیس تیشن جو ہے ہمارا ہے وہ میرے لیفت سائیڈ پر آ جاتا ہے آگے تو اس کے بعد دیکھیں گے آپ یہاں پر کام ہمارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہیں یہ سائٹ میرے خال سے یہ بھی جو ہے وہ ہماری اسفالٹ کی یہ بھی ایک فائنل لیئر یہاں پر ڈلے گی تو جس کے بعد اس کو جو ہے وہ فائنل کر لیا جائے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے جب فلائیوور کی تعمیر ہو رہی تھی یہاں پر تمام کے تمام روڈز جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کھتائی کر کے توڑ دیا گیا تھا تو ابھی یہاں پر جو ہے وہ ابھی ایک لیئر آئی تھی یہاں پر اس سیریے پر ڈلے گی باقی سنٹر میں دیکھیں گے آپ یہ اس جگہ سے جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہماری جو میٹرو بس ہے وہ گزرے گی تو باقی دیکھیں گے آپ سہارا کا سہارا یہاں پر کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ یہ سیدھا روڈ آگے اگر ہم جائیں گے تو آگے ہمارا امامیہ کنونی فلائیوور آ جائے گا تو اس کے بعد ہمارا آگے کالش ککو سامنے میرے آپ دیکھیں گے یہ ڈگری کالیج ہے تو یہاں پر دیکھیں گے آپ اب آپ اگر آتے ہیں شادرہ میں آٹ اوف سٹی سے تو آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ابھی کوئی ٹرافک دہنے کے نہیں ملے گی کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ راشوہ کرتا تھا لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں گے کافی روڈ جو ہے وہ کھلے بن چکے ہیں ساری کی ساری روڈز نیو بن چکی ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کا ٹرافک کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے تو چلیں گائز آج کی میری ویڈیو اتنی تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ